مقاصد کے لئے استعمال کیا ناظرین نبی آپ کو براہ راست لیے چلیں جہاں پر چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹوز زرداری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں جی بھٹو آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کنجاب کا ویمنز ونگ میں آج یہ کنونشن سینٹر اور یہ پروگرام رکھ رہا ہوں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے شہید زلطفکار علی بھٹو کے شہید محترمہ بین عظیب بھٹو کے اور میرے نمائندے ہیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچھن ہاتھ میں کھاپتے ہو اور ہمارا نمائند ہی کرتے ہو میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کنجاب کی ویمنز ونگ کو مبارک پاک بھی کہنا چاہوں گا شکریہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنا محنت کے ساتھ اچھا ارگنائز کرتے پورا فنجاب کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ویمنز ونگ کے دنزی یہاں کھٹا کیا ہے اور اتنا شانتار پیراں بیچا ہے اس مہینے میں جہاں پورا دنیا میں پورا دنیا میں ویمنز دی بھی منایا جا رہا ہے عورتیں کے حقوق منایا جا رہے ہیں اور جب عورتوں کی حقوق کی بات ہوتی ہے یا عورتوں کی جدو جہر کی بات ہوتی ہے تو وہاں ضرور ہمارا شہی محترمہ بینز وی خودوں کا نام جا ہر بیٹا کا خواہش ہوتا ہے کوشش ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدہ کا خدمت کریں شہی محترمہ بینز وی خودوں کے شہادت کے بعد اب ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ہر عورت ہر والدہ اپنا ہی والدہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے اتنا خدمت کریں جیسے ہم اپنے والدہ کا خدمت کریں ان کا خیار رکھیں وہ ریاست بنائیں وہ حکومت بنائیں وہ ریاست بنائیں جو ان کا وہ خیار رکھیں جیسے ہم اپنا والدہ کا خیار رکھنا چاہتے ہیں پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی کی جو خدمت ہے جو جدوجہد ہے پاکستان میں عورتوں کے حقوق کے لیے وہ سب سے آگے پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار ہے اگر پاکستان کے اور یہ جو حقوق جن کے لیے ہم یہ جدوجہی کیا ہے جن کے لیے ہم نے اپنے قوانی میں اپنے قانون میں قرمین لے آئیں ہیں یہ حقوق یہ حقوق ہمارا دین لیتے ہیں اسلام عورتوں کو سب سے زیادہ دین لیتے ہیں یہ حقوق ہمارا 1973 کا کانسٹیٹیوشن شہید ذلفقہ علی پھٹو کا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے یہ ہم کسی سے عورتوں کے لیے رکویسٹ نہیں کرتے ہیں بھیگنے مانتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ جو حقوق ہمارا دین ہمیں دیتا ہے جو حقوق ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمارا آئین اگر پھٹو دیتے ہیں ہم وہی حقوق انہی حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں جب پاکستان پیپلز پارٹی مسوات کی بات کرتی ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی گنابری کی بات کرتی ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا سوچ ہے نزویہ ہے کہ مزدوروں کو مسوات ملنا چاہیے کسانوں کو برابی کے حقوق ملنا چاہیے جو جو ہمارا پاکستان کا پچاس فیصد پاپیلیشن ہے ان کو بھی برابی کی حقوق ملنا چاہیے نہ صرف سیاست میں مگر معاشرے میں معیشت میں جگہ جگہ اگر مرک پچاس فیصد ہے تو وہاں اوڈروں کو بھی پچاس فیصد ہونا پرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی محنت کے ہمارا جگہ جہد سے ہم اس مقام میں پہنچیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ تاریخ ہے یہ حقیقت ہے کہ اگر پاکستان میں عورتوں کو حقوق ملے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ملیں گے یہ حقیقت ہے کہ اگر پاکستان میں عورتوں کے حقوق میں اضافہ ہوا ہے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے اگر اس سیاست میں عورتوں کو کوئی مانی مدد ملا ہے ریاست کی طرف سے مدد ملا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ملا ہے اگر عورتوں کی پھوٹا میں اضافہ ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی تاریخ بناتی ہے ہم پورا مسلم دنیا میں آپ کی محنت سے آپ کی جد و جہد سے آپ کی خون پسینے کی محنت سے آپ کی قربانیوں کی وجہ سے ہم نے پہلے مسلم امہ کی خاتون وزیر آزم مدخب کیا ایک دفعہ نے دو دفعہ مدخب کیا پورے مسلم امہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن پیپلز پارٹی کے جد و جہد کی وجہ سے پاکستان کے خاتون کی جد و جہد کی وجہ سے یہ مقام پاکستان نے حاصل کیا ہے پورے مسلم امہ پورا مسلم امہ میں سب سے پہلے آپ کے شہیر پہتر ماں پہلے جہدی وزیر آزم مدخب کیا اگر پاکستان میں پہلا خاتون جج بھی بنی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بنی اگر پاکستان میں پہلا خاتون پولیس ٹیشنز بنے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بنے اگر غریب عورتوں کو زمین دیا گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی میں دور دے دیا گیا میں کیا کیا تو یا لیا آپ کو آپ کی لئے دماغ سکتا ہوں آپ سب جانتے ہو یہ آپ کی محلت کی وجہ سے ہے یہ آپ کی جنو جہد کی وجہ سے ہے کہ آج بھی پاکستان کے کونے کونے میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کام کر رہے ہیں اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کا منصوبہ تو شہید مطرمہ پہنزیر پھٹو کے انقلابی منصوبہ ہے جس کے دہنے آج تک مرد بہر میں خاتون کو روزدار بھی دیا دیا عورتوں کو روزدار بھی دیا دیا وہ جگہ جگہ کام بھی کر رہے ہیں اور آپ کا صحت کا آپ کے پچوں کا صحت کا خیال بھی رکھ رہے ہیں اپنا گھر بھی خیال رکھنے ہیں اور آپ کے لیے خدمت کر رہے ہیں یہ انقلابی منصوبہ شہید مطرمہ پہنزیر خودوں کی مہربانی ہے پہنزیر انکم سپورٹ پروگرام پہ جتنا بات ہوتا ہے وہ کم ہے یہ اتنا تاریخی اور انقلابی پروگرام ہے کہ پورا دنیا مانتی ہے پورا دنیا مانتی ہے کہ صدر زرداری کی حکومت میں شہید مطرمہ پہنزیر پھٹوکم شور مکمل کرتے شہید مطرمہ پہنزیر پھٹوکم نظریہ کو حقیقت میں تقدیم کرتے پہنزیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام میں آتے ہیں ایک انقلاب شروع کیا ہے پاکستان میں پہلی دفعہ آپ کا سب سے پہلے جو سوشل سیفٹی نیٹ ہے جو اس ملک کی غریب سے غریب اور عورتوں کو وہ مانی مدد دیتی ہے تاکہ انہوں کو تھوڑا سا معاشی حقوق کام کا تحفظ ملے کہ جب میں گائے بڑھ رہی ہے جب میں گائے بڑھ رہی ہے تو ریاست کی طرف سے کوئی مدد اس ملک کے عورتوں کو مل سکے اور جو معاشی انقلاب اس بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں شروع کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں اس ملک کے عورتوں کو اپنے پھاؤں میں کڑا گیا تھا اس ملک کے عورتوں کو وہ طاقت دیا تھا کہ پیسہ کے ذمہ داری ان کے پاس تھا ان کو وہ پورا گھر کو چلا سکتے تھے ان کے بچوں کو ان کے بچوں کو حفاظت بلا سکتے تھے مدد ہے مدد ہے تعلیم کروانے میں مدد ہے سہت کا علاج میں کروانے میں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ انقلابی منصوبہ یہ انقلابی منصوبہ جو پورا دنیا ہوتی ہے جو شہید مہترمہ پہلے زیر بھٹو کا خواب ہے جو شہید مہترمہ پہلے زیر بھٹو کا سوچ ہے ہم نے شہید مہترمہ پہلے زیر بھٹو کے نام پہ بھی رکھا تو یہ دو وجہ سے کرداش نہیں ہوتا ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی بات کی جماعتیں تو چاہتے ہی نہیں ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ اس ملک کا پیسہ آپ کا پیسہ اس ملک کے غریب تری اور دو پر خرچ ہو تو اس بجہ سے شروع دن سے شروع دن سے اس کے خلاف سازے سے شروع ہوئی کہ آپ اس پروگرام کا بین ازیر انکان سپورٹ پروگرام کا کردار پرسی شروع ہوئی لیکن یہ اتنا شاندار پروگرام تھا پورا دنیا میں اتنا اس کا ٹرانسپیرنسی تھا اتنا اس کا ریچ تھا کہ باقی ممالک اس کو کپی کرنا شروع کر دیئے تھے ایچم میں بھی بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کو موڈل بنا کے وہ اپنے خواتین کی دیئے اس قسم کا پروگرام نکرہ رہے تھے آن کی ادانے نہیں کہنے تھے نیاز صاحب کو عمران خان صاحب کو کہ اب بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کو تلہا بلا دیں بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام تو آپ کے ملک کے غریب تری اور موڑتوں کو وہ تحفظ دلوا سکتا جو آئے ام ایف تو نہیں دلوا سکتا جو آپ نہیں دلوا سکتا لیکن یہ سب کچھ کے باوجود نیاز صاحب کی حکومت ہو تو پھر عمران خان صاحب کا حکومت ہو کسی نے یہ نہیں سوچا کہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کو کمزور کرنے کے مجائے ہم اپنا منصوبے لے کر آئے ہم اپنا نور لیگ کی انقلابی عورتوں کے حقوق کے لیے منصوبہ لے کر آئے یا پی ٹی آئی کے لیے پی ٹی آئی ایک انقلابی نیا موق بروگرام لے کر آئے کبھی انہوں نے ایسا نہیں سوچا اگر انہوں نے سوچا تو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام سے بی بی شہید کا تصویر کیسے ہٹانا ہے شہید بی بی کا نام کیسے ہٹانا ہے اور ہم جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے پاس بہت سے پروگرامز تھے ہم نے شروع کیا بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام سے شروع ہوا تھا وسیلے سہم کا پروگرام وسیلہ روزگاہ کے پروگرام وسیلہ تعبیم کے پروگرام اور نون لیگ یا عمران خان صاحب کا کیا کانٹریبیوشن ہے اس شاندار پروگرام میں کیا کانٹریبیوشن ہے نون لیگ نے وسیلہ سہت کو وزیر اعظم ہیلتھ کارٹ بنا دیا عمران خان نے وسیلہ سہت کو وزیر اعظم کا ہیلتھ کارٹ کو اس ساس کارٹ بنا دیا ہے ان کا کیا کانٹریبیوشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے انقلابی بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا جس نے آج تک اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مالی مدد ملتا ہے اگر عمران خان نے کچھ کیا ہے تو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کو احساس کا نام دیا بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام سے لکو خواتین کو نکال دیا بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام سے لکو خواتین کو ہٹا کے اس معاشی صورتحال میں اس ملک کے خاتور اس ملک کے عورتوں کے ساتھ غریب تری عورتوں کے ساتھ یہ ایک قسم کا معاشی قطر ہے ان کا کیا کانٹریبیوشن ہے کیا کانٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے آپ کے منصوبے کو عورت حقوق پہ حملے کی ہیں صبائی سطح پہ ان پروگرامز کو کوئی سپورٹ نہیں دیا گیا اگر کہیں کہاں بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے علاوہ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے غربت بتانے کے لیے اگر کئی کام خواتین کے لیے ہو رہا ہے تو صبح سندھ میں نہ صرف بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام چل رہا ہے جو وفاقی پروگرام ہے مگر پیپلز پوورٹی ریڈکشن کے نام سے ایسا راہ سو جیسے ادارے کے ساتھ مل کر سندھ حکومت دوہزار نوہ سلے کے آج تک سندھ کے روڑل تیہات میں رہنے والے غریب خواتین کو اوگنائز بھی کر رہے ہیں انٹریسٹری لونز دے رہے ہیں بقام بنا رہے ہیں گھر بنا رہے ہیں ٹریننگ روزگار کیلئے ٹریننگ بھی فرمان کر رہے ہیں میں آپ کو exactly بتاؤنا چاہوں گا کہ سندھ میں رہنے والے کتنے خواتین آج سندھ کا صباعی غربت کا مقابلے کرنا پروگرام سے فائدہ اٹھا رہی ہیں 1.5 ملین ویمن 15 لاکھ ویمن ہم نے سندھ بھر میں 1.5 ملین ویمن 15 لاکھ ویمن 15 لاکھ ویمن 15 لاکھ ویمن اس پروگرام سے فائدہ لے رہی ہیں آرے گھٹو اورگنائز ہو رہی ہیں چھار لاکھ ویمن ہم نے بلا سود کرسا دیئے ہیں تاکہ وہ اپنا کاروبار پر کام کرسکتے اپنا چھوٹا اگر دکان کھولنا چاہے تو دکان کھول سکے اگر جو بھی ان کا سیلپ ہیلپ ہے انٹرپرنیوریشپ ہے حکومت کی طرح سے یہ مدد مل رہا ہے اور آج سے نہیں 2009 سے ہو رہا ہے اس لئے آج تک 1.5 ملین کو یہ فائدہ مل رہا ہے یہ منصوبہ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ ہمیں ساتھ دیتے ہیں ہمیں مدد کرتے ہیں تو ہم اس لئے سکتہ پورا پاکستان میں پھلائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر دور میں عورتوں کے لئے ایک کام کیا ہے شہید ستھکار علی بھٹو کے دور ہو شہید موطمہ پینرسیب بھٹو کے دور ہو صدر سرداری کا دور ہو یا آج جہاں بھی ہمیں موقع ملتا ہے چاہے وہ سبائی سندھ میں ہو یا سینٹ میں ہو ہم اس ملک کے عورتوں کے لئے جدو جہد بھی کر رہے ہیں محنت بھی کر رہے ہیں اور ان کے مسائل بھٹو کرنے کے کوشش کر رہے ہیں آج سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے تو سینٹ سے پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کے پاس ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے میٹرنیٹی لیوز کے لئے اور پیٹرنیٹی لیوز کے لئے لیجسلیشن پاس کیا ہے تاکہ چھے مہینے تک اگر کوئی عورت جو کام بھی کر رہا ہے اور ان کا بچہ ہوتا ہے تو چھے مہینے کا چھتی بھی ملتا ہے اور وہ تنخواہ بھی ملیں تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو آپ کے حقوق کے لئے لڑ رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا صلح حکومت نے ویمنز آگر کلچر ورکرز کے لیجرسلیشن کیا ہے آپ پاکستان ایک ذرائم ان کے اور ذرائم میں جو خاتون کے عورتوں کی کانٹریبیوشن ہے وہ آئینی طور پہ لیگلی طور پہ فائنانشل طور پہ لیبر لائٹس کے لحاظ سے ریکنائز ہی نہیں ہوتا تھا آپ کا ریاست کے مطابق آپ کی قانون کے مطابق کہ وہ عورتیں جو دن رات کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ذرائم کے سیکٹر میں ان کو کوئی لیگل ریکنیشن بھی نہیں تھا جبکہ وہ عورتیں سب سے زیادہ کام کرتے ہیں مرد سے زیادہ وہ عورتیں کام کرتے ہیں تو پاکستان پیپلسٹارڈی کی سندھ حکومت نے یہ کانون سازی کر کے پہلے قدم اٹھایا ہے کہ ہم ان عورتوں کو ریکنائز کرے تاکہ ہم ان کے حکوم پہنچا سکے کہ وہ حکومت جو مزدوروں کو ملتے ہیں جو ان کے مرد جو وہی کام کرتے ہیں ان کو ملتے ہیں وہی حکومت ہمارے ہمارے عورتوں کو ملنے چاہئے چیئرمن پاکستان پیپلس پارٹی بھٹو کنونشن سے خطاب کر رہے تھے ان کی کانڈانوں کہا گیا کہ پورے پنجاب سے خواتین آج اس کنونشن میں موجود ہیں مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہی ہے موسیقی